موسیقی صاحب کی کہنے پہ ان کی ہدایات پہ منموم ویج جو کی تھی مزدوروں کی وہ پچیس ہزار روپے کی تھی پہلی جولائے دوہزار اکیس سے انفورچنٹلی جو امپلائرز تھے یعنی جو فیکٹری اونرز ہیں یا مالکان ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ ہائی کورٹ چلے گئے اس کے خلاف اور ہائی کورٹ میں اور آگے جا کے پھر سپریم کورٹ تک گئے جب ہائی کورٹ میں ان کا کام نہیں ہوئے سب سے جو ہمیں مشکل چیز لگ رہی تھی جس کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا وہ یہ تھا کہ جی کیا مہنگائی یا غریبوں کا احساس صرف سندھ حکومت کو ہے جبکہ واقعی یہ حالت تھی صرف آپ لوگوں نے پچیس ہزار روپے منموم ویج کی ہے باقی صوبوں نے تو دیس ہزار اکیس ہزار یہ منموم ویج کی ہوئے تو آپ سندھ کے انڈسٹریلز کو نقصان کیوں دینے چاہتے ہیں ہم تو غریبوں کے اور انڈسٹریلز بھی میرے پاس آئے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جی آپ صرف سندھ کی انڈسٹری کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں سندھ کی ٹریڈ کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں باقی جگہ پہ کم ہے آپ پچیس ہزار کرتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی اس زمانے میں سعید انی صاحب نے فیڈل گورمنٹ سے بات کی کہ کسی طریقے سے جو مزدوروں کے لیے اس وقت مشکل ہے جو مہنگائی کے طوفان برپا ہے اس حساب سے ان کو باور کرائے جائے کہ پچیس ہزار کریں لیکن وہ بالکل تیار نہیں تھے ہائی کورٹ نے تو ہمیں کہا کہ جی ان کو کنٹینیو کریں پھر وہ اس کے بعد سپریم کورٹ گئے سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل ریزنز پہ اور اس وجہ سے کہ باقی صوبوں میں تو ہے نہیں صرف آپ سندھ میں کیوں کر رہے ہیں یہ منمم ویج بچیس ہزار وہ ہماری ان کی اپیل جو وہ منظور کر لی تھی اور ہم دوبارہ انہیں نے کہا کہ جی میں منمم جو ویج بورڈ ہے اس میں جائیں اس میں امپلائر کی بھی نمائندگی ہوتی ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے واپس ادھر جانا چاہیے لیکن مین وجہ جس کی وجہ سے امپلائر بھی راضی نہیں ہو رہے تھے وہ یہی تھی کہ باقی صوبوں میں کم ہے اور آپ اس کو پچیس ہزار کیوں کر رہے ہیں منمم ویج کو جس دن یہ آیا ہو گیا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ایک آئینی طریقے سے ساتھ نہیں ہے لیکن ان کو ایک چیز میں سمجھا دوں اگر وہ سمجھنا چاہیں سمجھ سے باہر ہے ان کے جو پیچھے چلنے والے ہوئے سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہی وجہ تھی ان کی نا اہلی ان کی بیسی لوگوں کا احساس نہیں ہونا اور اس وجہ سے ان کو نکالا گیا اور نکالا گیا آئینی طریقے سے جیسی وہ نکلے تھے ہمیں پتا تھا کہ جی اب حکومت یہ چلی گئی ہے اور کوالیشن گورنمنٹ بنے گی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک شراکت کرے گی اور اس وقت اسی دن میرے سے بات جب شباز شریف صاحب کنفرم تھا کہ اس دن الیکٹ ہو جائیں گے الیکشن تھے اور ان کے بعد انہوں نے تقریر کرنی تھی ان کو تجاویز تھی اس پہ کومنٹ کیے تھے اور ایک تجویز میں یہ تھی میری کہ یہ پچیس ہزار روپے منموم بیج کریں میں شکر گزاروں پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے یہ جو ہماری سندھ حکومت کی ریکویس تھی وہ مانی اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ منموم بیج پچیس ہزار روپے کرنے کا اعلان کیا تھرو آؤٹ پاکستان تو سندھ سوبے نے جو پہل کی تھی سندھ سوبے نے جو غریبوں کے لیے ایک ریلیف اس مہنگائی میں دیا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب وہ پورے پاکستان پر آئے جو گا اس سلسلے میں سعید اس کو فالو کر رہے ہیں بڑی کلوزلی تاکہ اس کی جو لیگل ریکوائیمنٹس ہیں وہ پوری کر دی جائیں ایک چیئمن ویج بورٹ بنانا ہے اس میں ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں امپلائیرز امپلائی اور حکومت ان کے تینوں کے چار چار نمائندے ہوتے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو اپروف کرنے ہیں اب ان کے پاس کوئی ایکسکلوز نہیں رہے گا اس لیے کہ پورے ملک میں پچیس ہزار روپے پرائیم منسٹر جیسے ہم نے کہا کہ ہماری تجویز پر وہ اعلان کر چکے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بتانا چاہ رہا تھا آپ کو دوسری چیز جو میں جلدی سے دو تین چیزیں ٹچ کروں گا پھر آپ کے سوالات لے لوں گا کہ مہنگائی کہ جو دوفان اور خاص طور پر اس رمضان کی مہینے میں اگین ہم نے یہاں پہ بچت بزار کا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں کراچی ہیدرباد میرپرخہ شہید بن نظیر آباد سکھر اور لارکانہ اس میں ہم انشور کر رہے ہیں کہ آٹا ان بچت بزاروں میں چالیس روپے کلو لوگوں کو ملے رمضان شریف کی مہینے میں بیس لاکھ روپے کی سبسیڈی اپروف کیے ہم نے تاکہ یہ لوگوں کو سستیہ آٹا ملے اس کے ساتھ ساتھ چینی کا بھی ہم نے شگر ملز کے ساتھ تھوڑی بات کر کے تاکہ چینی بھی ستر پیچھتر کلو میں ملے اور جو گھی ہے وہ بھی چار سو دس روپے کلو میں ملے یہ بھی کوشش ماری ہے کہ انہی بچت بزاروں میں یہ بھی اویلیبل اس کے ساتھ ساتھ فردل گورنمنٹ کے ساتھ ملکہ فردل گورنمنٹ نے آلرڈی یوٹیلیٹی سٹورز کو کہہ دیا ہے اچھے میڈیا تھے کہہ دیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں کہ وہاں پہ بھی یہ سستی چیزیں جو یوٹیلی سٹورز کا پڑھا رہتا تھا اور فردل گورنمنٹ پہلے اتنی زیادہ میں نے کہا نا جو پچھلی حکومت گئی اس کو احساس نہیں تھا غریبوں کا وہ کوئی انشیٹیو نہیں لیتی تھی آگے نہیں بڑھتی تھی اب یہ چینج جو آئی ہے ایک کوالیشن گورنمنٹ بنی ہے اور اس کوالیشن گورنمنٹ کے سب میمبران کوشش کرنے ہیں جو کم ٹائم ہے اس لیے کہ ٹائم اگر یہ پورا ٹرم چلتا ہے ڈیڑھ سال کا ٹائم ہے اور کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس ٹیڑھ سال میں ہم نے پانچ سال کا کام انشاءاللہ تعالیٰ کرنے اور اسے محکومت بھی یہی کوشش کر رہی ہے تیسی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ پچھلے چار پائیں دن سے بڑھ گئی تھی میری کیا الیکٹرک کے امڈی سے بات ہوئی میں نے تمبیہ کی ہے انہوں نے کچھ ریزنز بتائیں ان ریزنز کا پھر میں نے فیڈل گھرمنٹ سے بات کی تھی کہ کچھ شورٹیج آ رہی تھی انٹی ڈی سی سے ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے پھر کہ کہ الیکٹرک کے امڈی سے کنفرم کیا ہے اب ان کو واپس جو دو تین دن شورٹیج ایک آئی تھی اکورڈنگ ٹو دیم وہ پوری بجلی مل رہی ہے اور انہوں نے مجھ سے انچور کیا ہے کہ سوائے ان علاقوں میں جہاں پہلے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی جہاں پہ پیمنٹس پر اوپر نہیں آتی تھی باقی لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے اپنے پلانٹس چلیں ادھر بھی ان کی ایکسپلینیشن یہی تھی کہ جہاں پہ گیس کی پریشرز کم ہے وہاں پہ دن کو وہ پلانٹس نہیں چلتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ انشور کرنا ہے کہ کراچی میں میجلی پوری ملے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پرائم منسٹر سے ملے تھے پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے تب بھی اور میں پھر سلام آباد میں بھی ان سے میں نے کال آن کی تھی تو میں نے لوڈ شیڈنگ کا خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ ہسکو اور سپکو کے ایریاز میں لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے فیڈل گورنمنٹ کو پورا یقین دلایا ہے کہ اسے حکومت پوری طریقے سے تعاون کرے گی